جی جناب اس وقت میں ایک ایسی شخصیت کو بلا رہی ہوں جو میرے سے وعدہ کیا تھا ایک بحروپیہ نے کہ اس نے اتنے سارے کریکٹر کیے ہیں اتنے سارے کریکٹر کیے ہیں لیکن ایک بہت مقبول کریکٹر جو آپ دیکھتے تھے اور آپ اتنا پسند کرتے تھے کہ اللہ مغفرت کرے جب وہ زندہ تھے تو وہ خود بڑے شوق سے اس کریکٹر کو دیکھتے تھے کہ میرا روح یہ شخص کیسے دھارتا ہے میں آپ کی خوبصورت تالیوں کی گونج میں بلاوں گی فلمسٹار محمد علی تیری کیار کا ایسا ناتا ہے دیکھتے صورت تیری دل کو جین آتا ہے تیری میری کیار کا ایسا ناتا ہے دیکھتے صورت تیری دل کو جین آتا ہے تیری میری کیار کا ایسا ناتا ہے سلام علیکم علی بھائی کیسے آپ تو سنا کیسی ہے بھرنا میں بس دیکھے کیسی لگ رہی ہوں آپ کو مجھے تو بہت پیاری لگ رہی ہے تو بہت بہت شکریہ آپ اس شو میں تشریف لائیں میں آپ لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ لوگ آج تک مجھے یاد رکھی ہوئے ہیں بس دل میں ہمیشہ یہی آرزو رہی کہ لوگوں میں رہوں لوگ مجھے یاد کرتے رہے زمانہ مجھے کبھی بھولنا پائے میں اسی لیے فنکاروں کیلئے بات کہنا چاہتا ہوں کہ فنکاروں کو زندہ رکھنا ہے تو اپنے لفظوں میں یاد رکھو ان کی زندگیوں میں انہیں اتنی عزت دے دو کہ وہ زندگی میں عزت کے مہتا ہی نہ رہے مجھے بتاؤ پہلوان میں چند سوال تم سے کرنا چاہتا ہوں مجھے بتاؤ جواب دو کمال فلموں میں کیوں آیا تھا اس کے آنے کا مقصد کیا تھا جس صاحب سلطان راہی ساری زندگی خون بہاتا رہا خدا کی قسم میں نہیں لائی تو اسے انجومن لائی تھی انجومن انجومن میں اور تم میں کتنے من کا فرق ہے بہت من ہے علی بھائی بہت میں تو اس کی ایک ٹان کے برابر ہوں ڈر گئی نا تو اور سنا مجھے کیسے بلائے کیا مسئلہ کیا تھا علی بھائی شائری پسند ہے آپ کو بہت کوئی شیر آپ کے پاس ہے میرے پاس تھا میں نے جیلا تیرا نام بھی زےوہ ہے میں بابرا کے نیچے نہ سٹو رکھتے تھے وہ میرا اور بابرا کا تو ایک جتنا کہتے ہیں ایک جیسے ہی ہے تو کیسے آپ اتنے لمبے بابرا اتنی چھوٹی تو I love you کیسے کہتے تھے آپ I love you کہ کتکی کی ضرورت ہے وہ تو کانوں سے سنا جاتا ہے موں سے کہا جاتا ہے علی بھائی سنائے کے آپ ہیروینوں سے کہتے تھے کہ لب کا سین کرو تو آپ لب کا سین کرتے کرتے اس کو بہن بول دیتے تھے میں تجھے بتا ہوں زیبا بتا پات کیا ہے شادی کے سین کیسے کرتے تھے شادی کے سین میں ہوتا یہ تھا کہ گھونگر تو میں اٹھاتا تھا وہ تو ظاہر ہے تو گھونگر اٹھا کے کہتے ہو کہ بہن جائز کتنا لینا نہیں نہیں میری ایکسپریشن ہمیشہ بھائیوں جیسے ہوتھے تھے تو اس وجہ سے اکثر لڑکیاں مجھے کہتی تھی بھائیہ جب آرام سے گھونگٹ اٹھائیے گا یہ میری زندگی کی بہت بڑی ٹریشری رہی ہے میں رومنٹک ہیرو تو تھا وغیر جذباتی تھا میں نے ساری زندگی عوام کے مسائل فلموں میں کہے غربت کے ہاتھوں میں مجبور یہ لوگ کب تک مہنگائی کی زنجیروں میں دمے رہیں گے انہیں مہنگائی کی زنجیروں سے ملاوٹ کی زنجیروں سے انہیں غربت کی پستیوں سے نکالنا ہوگا انہیں نکالنا ہوگا دادی جار یہ میرا اسٹائل تھا انہیں بھائی کبھی کوئی شائر پسند آیا ہاں وہ مجھے بہت پسند تھا فیرزو فیرزو تو عورت کا نام ہے نہیں نہیں اپنا احمد فراش اچھا اچھا کیا بات تھی احمد فراش وہ ایک ایسی بات کہا گیا جو آج بھی مجھے یاد آتی ہے کہ آپ کے ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں جس طرح سوکے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں سبحان اللہ دھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی یہ خزانے تجھے ممکن ہے خرابوں میں ملیں سبحان اللہ سبحان اللہ آخری دنوں میں جب آپ نے چھوٹے چھوٹے لڑکوں کے رول کیے اس میں آپ کو کیسا محسوس ہوتا تھا چھوٹے لڑکا نہیں آپ چھوٹے تو نہیں ہیں نا اللہ سے ڈریں آپ کیا رشیہ سے ڈر کرتے ہیں میں تجھے بتاؤں بھنوں بات کیا ہے ہماری ہم بھنوں بہن کو کہتے ہیں اچھا میں سمجھے کوئی جانور کا نام ہے یہ تو تمہاری انسانیت پسندی ہے کہ تم اپنے آپ کو پہچھان لیتے ہو میں آپ کی عزت کر رہی ہوں بات پتے کیا ہے زیبو زیبو کہتے ہیں تیری بھاوی آ رہا تھی ہو مجھے علی بھائی بہت بہت شکریہ تشریف لائے آپ کو کوئی خاص بات قوم سے تو نہیں کہنی ہے میں تو ایک ہی بات کہوں گا کہ ہم روح سفر ہیں ہمیں ناموں سے نا پہشان ہم روح سفر ہیں ہمیں ناموں سے نا پہشان پھر کسی نئے نام سے آ جائیں گے ہم لوگ بہت بہت شکریہ علی بھائی بہت شکریہ ہماری دادی کے پاس تیرے جیسی مرگیاں تھیں مجھے پتہ ہی آپ بار بار بہانے بہانے سے ہاتھ کیوں رکھتے ہو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ گائے میری ہے ہاں 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 ہاں